السلام علیکم دوستو میں آج 20 سدی میں جو تفدیلی کے لائر چلی ہو اس کے بارے میں بات کنا ہے یہ دیکھیں کہ یہ بغلے ہیں جو کہ بہت ہی مسوم پانی کے پرندے ہیں یہ بھی شہروں کا روک کر چکے ہیں اور فراغ نہ ملنے کے بیسے گندے نالے کا روک کیا ہوا ہے اور بجلی کے تاروں کے اوپر بیٹھے پانی کے اندر سے یہ اپنے کیڑے مکوڑے وغیرہ مچھلی ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہتیاں وہ کھا کے اپنا گزارہ کرتا ہے لیکن یہ جب شہروں کا روک کیا ہے تو اس نے بھی اپنا مسکن جو ہے وہ چینج کر لیا اب یہ کبھی زندگی میں بھی بجلی کے تاروں پر نہیں بیٹھے ہوئے تھے یہ دیکھیں کہ بجلی کے تاروں پر بیٹھے ہیں قریبی گندہ نالے ہیں اس میں سے اپنی خوراک تلاش کرنے ہیں کیونکہ دریاؤں کے اندر بھی گندہ نالے کا پانی جو ہے وہ رہ گیا صاف پانی ختم اس محسوم پرندے نے بھی دریاؤں کے اندر سے خوراک نہ ملنے کی وجہ سے کندے نالوں کا روک کر لیا ہے دوستو دوسری طرح میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں کہ یہ بکریوں کے جو ہیں بچے ہیں اور یہ بکریوں یہ روکے سکے پر گزارہ کر رہی ہیں سبز چارہ جو ہے مالک کی افورڈ بلٹی سے باہر ہے یہ دیکھیں کہ بچے جو ہے بکری کا محسوم سا بچہ ہے یہ کاغذ جو ہے کریٹس کے اندر یہ پالدر پیٹیوں کے اندر جو کاغذ آتے ہیں وہ کھا کر گزارہ کر رہے ہیں س اس میں سبز چارہ علمکہ یہ جنگلی جو ہے گھاس اور دوسرا جو ہے سبز چارہ کھیتوں سے ان کو ملتا ہے یہ دیکھیں گدہ ہے وہ بچارہ بھی کاغذ کھا کر رکھی سکی کھا کر گزارہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ کاغذ جو ہے وہ کھا کر اپنا پیٹ جو ہے پوجہ کر رہے ہیں اور مالک کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ جی میں سبز چارہ جو ہے فورڈ نہیں کر سکتا اس وجہ سے پھر یہ سبزی منڈی کے اندر سے یہ پیٹییں لاتا ہے اس میں سے جو پرالی اور یہ دوسرے سکی گھاس ہوتی ہے یہ ک کھا کر اور جو ہے کاغذ وغیرہ وہ کھا کر یہ جانور گزارہ کر دیے دیکھیں کہ یہ بکرہ ہے منشالہ ہیلڈی ہے بہت خوصیت ہے قربانی کے لیے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں کہ یہ قربانی کے جانور جو ہے پیٹیوں کے اندر سے یہ سوکی پرالی اور گھاس کھا کر یہ گزارہ کر دیے اس کے علاوہ یہ جو گدہ ہے جو کہ یہ بکریوں کے لیے سمان کا یہ بندوبست کرتا ہے ریڑی کے ساتھ جو باندھ کے یہ لے کے آتے ہیں یہ پیٹیاں وغیرہ منڈی سے اور دوسرا وہ بچارہ خود بھی رکھی سوکی کھا کر گزارہ کر رہے ہیں حالانکہ یہ کھیتوں کے اندر گرین سبزہ وغیرہ کھانے والا یہ کچھ قراغ جانور ہیں یہ لیکن یہ کہ اس وقت یہ بھی جو ہے تبدیلی کے زیادہ میں آ چکا ہے اور بہت برے حالات میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں یہ دیکھیں کہ اس بچارے کا بھی حصلہ ہے کہ وہ بلکل پرالی اور یہ جو بھی اس کو کھانے کو چیز مل رہی ہے آخر پیٹ پوجا بھی تو کرنی ہے زندہ رہنے کے لیے بکرہ ہے تو یہ کچھرے کے اندر سے یہ سوکی گاز کھا رہے ہیں دوستو یہ تبدیلی جو ہے دنیا میں جو آ چکے اس میں جانور بھی سربائیو کر رہے ہیں انسان بھی سربائیو کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے حال میں رحم فرمائے دوستو میری ویڈیو سند آئی ہے تو میرے چینل ڈولکی ٹی وی کو سبسکرائب دور کیجئے گا شکریہ